ہیلو جی ہمارا سفر ہو چکا ہے سرو ٹنکپور سے پونے کے لئے اور بہت لمبا سفر ہے بچوں کے ساتھ نہ سفر سرو ہوتے ہیں انہوں بہت سے زیادہ ڈر لگنے لگ جاتی ہے کیسے گھر پہنچیں گے کر کے اور ہمیں اچانک سے آگئی تھی اس بار ممی کی طبعہ زیادہ خراب تھی تو آنا پڑا جا رہے ہیں پونے چانکپور سے پونے ابھی نکلتے ہیں تھی کہ دیچے بارے بھائی بھائی جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کہاں ٹنکپور سے پونے اور اتنے سارے دن ٹنکپور رہے ہیں بہت زیادہ گرمی تھی اور ہم پہنچ چکے ہیں ابھی چکرپور میں اور یہ رہا چکرپور کا سوال ہے مندر یہ دیکھئے بڑی عصی مورتی آپ لوگ بھی درسن کرنیجئے اور نہ اتنا زیادہ گرمی تھی ٹنکپور میں کیا ہی ہوتا ہے بس سے جا رہے ہیں اور یہ کھٹیما کا نجارہ ہے اکھٹیما پہنچ چکے ہیں مارکیٹ میں اور بہت زیادہ بھی انہیں دیکھئے یہاں بس رک گئی تھی رات کو نانک پتہ میں تھوڑی دیر کے لئے تو یہاں پر یہ رہا گرود دوارہ تو میں نے کہا چلو اس کو بھی دکھا دیتے ہوں آپ لوگ ورنہ اتنے گرمی ہو رہی تھی اور بہت زیادہ جام لگا آج دو تین گھنٹے تو جام میں ہی فسے رہے ہم لوگ اور یہ بچے ایسے سوے ہیں پر نیت کا ہاتھ ہی ہے نا دوستو نیت تو آ رہی تھی بٹ سو نہیں سکتے کیونکہ بس سے لگ جائے گی جیسے تیسے ہم ڈلی پہنچ چکے ہیں ہم ڈلی کا پانچ بچے کا ٹائم ہوگا اور ہم نہ بہت ہی گندے ہو رہے تھے کیونکہ پسینے سے کپڑے اتنے گندے تو ہم نے جاتے سب سے پہلے چینج کر لیا کیونکہ حالت بہت زیادہ گھراب تھی بچوں کو بھی سب نے چینج کرا کیونکہ گرمی میں پسینہ وغیرہ بہت ہو جاتا ہے بس میں اور ایک دم نا مطلعہ ایسے ہو رہے تھے پاگلو جیسے اس کے بعد بچے دے کر سو چکے ہیں نیت آ رہی تھی یہاں پہ چیئر میں بیٹے بیٹے نیت آ رہی تھی جیسے تیسے ہمیں ملا سوفا سی بھی اس کو بھی سلایا اور درسو کو بھی ہاں پہ آ کے لیٹانے لگی پر مجھے نیت آ رہی تھی نا تو بچے گوت سے گرنے کو تہار ہو گئے تھے چیئر میں تو پھر بڑی مسکل سے سوفا ملا دوستو اور بھوک لگ رہی تھی اور یہ مہنگا مہنگا کھانا اتنا سا اور اس سے کیا پیٹ بڑھتا ہے بتاؤں دن بھر کھانے میں جتنے کی ٹکٹ ہوگی اس سے زیادہ کا ہم نے کھانا کھا لیا کیونکہ سپائی زیڈ کی فلائٹ نہ کوئی بھی گلتی سے مت کرنا بہت ہی بیکار ہے بہت ہی بیکار سرویس مطلب اتنا لیٹ ہو چکا تھا نو بجے کا فلائٹ تھا اور ہماری ساڑھے چار بجے فلائٹ چلی ہے اتنی دکت ہوتی ہے نا بچوں کے ساتھ میں کیا ہی بتاؤں اور یہ کبوتر اندر آ گیا اور بچے نا خس ہو گئے تھے بہت زیادہ سبھی لوگ بہت پریشان ہو چکے تھے جیسے تیسے نا پھر لوگ خلنا مچانے لگ گئے لوگوں پھر کی مطلب فلائٹ اتنی لیٹ کیوں ہے یہ وہ تو تب جا کے نا تھوڑا سا لوگوں نے جب چلانا شروع کیا تو لوگوں نے کیا کیا بتا ہے فروٹی وغیرہ بانٹنے لگ گئے کی مطلب سانت ہو جاؤ کر گئے تو ہم نے بھی فروٹی وغیرہ پی لیے اور جیسے تیسے نا فلائٹ چلی اور آپ لوگ کبھی بھی مطلب اس فلائٹ میں سام کے ساڑھے چار بچوں کے ہیں آپ جا کے فلائٹ سائد جائے گی ہماری کچھ پروسس ہونے لگی تب جا کے لوگوں کو تسلیمینی کی اب جا پائیں گے ہم آپ لوگ بتانا آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے ایسا اس پائز ایڈ کی فلائٹ میں یہ دکت ہوتی رہتی ہے سائد آپ لوگ کبھی مت جانے اس فلائٹ سے اور بچوں کو لے کر جا رہی تھی اور بھوگ بھی لگ رہی ہے کیونکہ یہ سب چیچ کھا کے کیا پیٹ بھڑتا ہے ہم لگ چکے ہیں جی ٹپا ٹپا پپ اپنے سیٹ پہ جا کے لیٹیں گے گر کے پر لیٹنے کو تو کہیں ہوتا ہے پھر بچے آگئے ہیں دیکھیں اپنی سیٹ پہ اور میری نا سیٹ آگئی تھی وہ بھائیہ کی تھی یہاں پر تو بھائیہ نے سائد تھوڑی تھی دیکھا ہوگا تو پھر انہوں نے نا ہم سے بولا کہ آپ لوگ ساتھ میں بیٹھ جائیے اور میں پیچھے بیٹھ جاؤ اور میں آگے بیٹھ جاتا ہوں تو مطلب کوئی کوئی لوگ کافی اچھے ہوتے ہیں اور یہ نا وہی فروٹی ہیں جو ان لوگوں نے دی تھی تو اسی کو ہم پی رہے ہیں اور بچوں کو نا لکوٹ سیچے دو تو زیادہ ٹھیک رہتا ہے اور میں نا روئی لے کے آئی تھی درسوں کے کان میں ڈالنے کو تھوڑا سا نا چھوٹے بچے پریشان کرتے ہیں بہت زیادہ بہت بچے تو اتنا روتے ہیں فلائٹ پر چھوٹے ہیں کیا بتاؤں پلائٹ میں جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے بچوں کے ساتھ اکیلے ہو تو پھر بھی منیج کر سکتے ہو اور پھر یہ رہانا جا رہا اور میگی مگالی ہے شیویش کے لیے میں نے کہا چلو میں بھی ٹرائے کرتی ہوں تھوڑا سی اتنی بھینگیں ملتا ہے ہر چیز نہیں یہاں کیا ہی بتاؤں تو درسوں سو چکی ہے میں اس کو اٹھانی نہیں دوں گی ایک دم سے پکڑ کے رکھوں گی اور شیویش کی شیویش کھانے لگ گیا ہے پھر میگی اپنی اس کے بعد شیویش کے پاپا کو بھی لالچا گیا انہوں نے اپنے لیے بھی مگا لی کی میں بھی کھاؤں گا ٹیسٹی ہو رہی ہے میں نے کہا کھا لو یار کیونکہ نا دوسرے دن سام سے دوسری سام ہونے والی ہے 24 گھنٹے قریب لیکن ہم نے گھر کا کھان نہیں کھایا ایسی چیزوں سے کیا پیٹ بھڑتا ہے تو جیسے طرح سے آپ شیویش اور شیویش کے پاپا سو گئے ہیں میں بھی درسوں کو پکڑ کے سوئی ہوں کیونکہ تاکہ وہ اٹھے نا نیتوائی نہیں لیکن پھر بھی اور یہاں خوبصورت سا نہ جا رہا ہے اسا لگ رہا ہے کب گھر پہنچوں اور کب جا کے نا اپنے گھر کا کھانا کھاؤں اور سو جاؤں یہ دکھنے لکھی ہے پونے اس کے بعد شیویش کے پا شیویش اور درسوں کو لے کر ایسے بٹھا کے چل رہے تھے مس مچوں کی خوشی دیکھنا پھر تھوڑی دیر بعد میں نے اس میں پکڑا اور اس میں بہت طاقت لگ رہی تھی چلانا پڑ رہا تھا اس میں کی چل تو رہ نہیں تھا اور جیسے پونے پونے میں ہو رہا ہے مس موسن بارش ہونے لگی تھی تھوڑی تھوڑی تو میں نے کہا چلو کرمی سے تو پیچھا چھوٹا اور یہ ہماری گلیاں آگئیں تیری گلیوں میں آج رکھ دیا قدم کولی کولوک میں پہنچ گئے اور روم پہ جاتے ہیں بچے اپنی ٹوئیز بغیرہ کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور دوستو یہ سفر بہت لمبا تھا اور گھر بہت گندہ ہوا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی